بڑا دن بڑا مقابلہ چودہ اکتوبر دوہزار تیس پاک بھارت میچ ان احمد آباد کرکیز سٹیڈیم تو بھائی بڑا دنیں اور بڑا مقابلہ رہے گا اور اس کے علاوہ آپ کو جب میں پلینگ ایلیمن بتا ہوں گا کہ پاکستان کی کیا پلینگ ایلیمن رہنے والے ہیں کیونکہ بھائی بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے گے بھائی فخر زمان بیٹھ رہے ہیں بھائی امام اولک بیٹھ رہے ہیں کہ عبداللہ شفیق کیا کر رہے ہیں ساو شکیل کو اپننگ کروائی جا رہے ہیں تو یہ ایسی جو ہے confusion سب میں جو ہے وہ یہ یہ کہ تمام یوٹیوپر سے الگ الگ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک پروپر پلینگ ایلیمن جو ہے وہ لے کر آیا اور امید کروں گا کہ آپ کو اچھی لگے گی تو سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے ہم اپننگ لائن کی بات کرنے ہیں بھائی کل اپننگ لائن پہ کون آنے والے کون پاکستان کی طرف سے اپننگ کریں گے تو بھائی سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کو clear کر دوں کہ عبداللہ شفیق تو آپ کے confirm جو ہے وہ اپنا رہیں گے ایک سائٹ پر اور دوسرے سائٹ پر اگر ہم بات کریں تو آپ کے جو ہے وہ فخر زمان رہنے والے ہیں اگر فخر زمان نہیں رہتے انزمام اولک کے جو ہے وہ انزمام اولک اپنی طرف سے جو ہے وہ پلائنگ لائن اولک کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ امام اولک رہیں گے ورنہ تو ادھر وائز آپ کے عبداللہ شفیق اور اس کے ساتھ جو ہے فخر زمان اپننگ کریں گے اس کے علاوہ میڈل آرڈر کی بات کریں ورنہ ان سٹارٹ کر لیتے ہیں میں یہاں سے تو آپ کے جو ہے وہ یہاں پر بابر آزم کھیلیں گے جو کہ ورنہ ان کریں گے نمبر چار پر بات کریں بلے بازی نمبر چار پر کرنے آئیں گے وہ محمد رزوان نمبر چار پر جو ہے وہ بلے بازی کریں گے اس کے علاوہ بھئی محمد رزوان کی امدہ پرفارمنس پچھلے میچس سے ہی چلتی بھی آ رہی ہے تو کل جو ہے ایک کلسی پرفارمنس رہے گی اس پر بھی کافی فوکس رہے گا اس کے علاوہ نمبر پانچ پر بات کریں تو ساو شکیل آپ کے کھیلیں گے اور ہنڈرڈ پرسن ساو شکیل کل آپ کے ان ہوں گے پلائنگ الیمن میں اس کے علاوہ نمبر چھے پر بات کریں تو افتخار احمد بھئیہ کافی ٹائم سے بھئی اور یہ ایک چیز مشہور بھی ہے کہ افتخار احمد جو ہے وہ بھارت کے خلاف ایک مختلف اننگ کلتے ہیں بھائی تو اب کل دیکھیں گے کہ وہ بھارت کے اندر ہی بھارت کے خلاف وہ کیا کرتے ہیں تو نمبر سات پر بات کریں تو آپ کے محمد نواز جو ہے ہمارے کو کھلتے ہوئے نظر آئیں گے اور بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسام امیر اسام امیر تو بھائی پاکستان ایسی غلطی نہیں کرے گا ان کے دونوں رائٹی سپنر جائیں وہ لگا دیے جائیں تو اسی کے ساتھ جو ایک لیفٹی ہونا بھی لازمی ہے تو آپ کا جو لیفٹی محمد نواز جائے وہ کارنامہ سر انجام دے گا اس کے علاوہ بھائی نمبر آٹھ پر بات کریں شاداف خان بھی آپ کے کنفرم جائیں وہ پلائنگ الیمن کے اندر رہیں گے اور بھائی کل شاداف خان چلی بھی ایک چیز یہ رہے گی کہ بھائی ان کو بھی کل پرفارم کر کے دینا لازمی رہے گا کیونکہ کافی میچز سے ان کی پرفارمنس نہیں ایک آج میچ میں آئی پھر فلوپ ہو گئے پھر آپ جو ہے ان کو کل پرفارمنس کرنا بولنگ لائن اور بیٹنگ لائن دونوں سے جو ہے وہ ایک اچھی بات رہی ہے اس کے علاوہ نمبر نو پر رکھیں تو نمبر نو پر ہمارے جو ہے وہ حسن علی آئیں گے بہت بریلینٹ بولنگ چھے وکٹ جو ہے ابھی تک دو میچز میں لے چکے ورلڈ کپ کے تو وکٹر میں بھی جو ان کا نام ابھی تک آ رہا ہے نمبر دس پر بات کریں تو شاہن شاہ فریدی کیونکہ اس طریقے کا سٹارٹ نہیں لے پا رہے جس طریقے کا ان کو لینا چاہیے بلکل پرو بولنگ جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے تو بہتر رہے گا کہ جو ہے شاہن شاہ فریدی سٹارٹ کی آورٹس میں ہی جو ہے وہ وکٹرس لے لے اس کے علاوہ نمبر یارم پر جو ہے وہ ہارس راؤف رہنے والے ہارس راؤف کی بولنگ آپ کو ہی پتہ کہ کیا رہی ہے باقی جو ہے اب کل کا مقابلہ دیکھیں کیونکہ کل کا مقابلہ ایک مختلف مقابلہ ہے تمام مقابلوں میں سے اور دونوں ٹیم ہونے جو ہے وہ دو دو میچز اپنے نام کیے ہوئے ہیں تو یہاں پر جو ہے امپورٹن چیز یہی رہے گی کہ دونوں ٹیمیں چاہیں گی کہ میں میں جتوں میں جتوں تو یہ چیز جو ہے کل دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ بھائی آپ کو پلینگ 11 کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی پتہ رہے گا ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور پر کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے ملتے ہیں کسی نیکسٹ اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ